بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو انٹیلیجی میں کوڈنگ کرنا سکھاؤں گا تو آپ نے انٹیلیجی انسٹال کر دینا ہے اور کلک کر دیں create new project اور یہاں سے آپ نیکسٹ کریں گے اور اس کو آپ نے انچیک کر دینا نیکسٹ اور اس کو بھی نام دے دیں لیسنز اس کو فینس کر دیں تو یہ آپ کے پاس کوڈ آجے گا ایک کلاس بنے گی اور اس کے اندر سیمپل کلاس کا کوڈ آپ کو شو ہو جائے گا دیکھیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسرسی اسرسی آپ نے یہ جو آپ کے لیسنز کا پروجیکٹ اس کو اوپن کرنا ہے اور اسرسی پھر اٹ کلک کرنا ہے new java کلاس اس کو آپ نام دے لیں ڈرائیور تو یہ آپ نے کلاس بنے آلی ڈرائیور کی اس کے اندر ہم اپنا مین فنکشن لکھیں گے آپ کو پتا ہے جب بھی آپ کام کرتے ہیں جاوا کے اندر تو اس کے اندر ایک مین فنکشن ہوتا ہے جہاں سے آپ کی پروگرام کی ایگزیکوشن سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ہم کر لیں گے پبلک سٹیٹک وائیڈ مین سٹرنگ اس کے اندر اپنا مین فنکشن ہوتا ہے اور سسٹم آؤٹ سی جب آپ اس کو چلائیں گے تو آپ کو یہ سی کا انصر یا ای پلاس بی کا انصر جو سی ہے فیفٹین وہ آپ کو شو ہوگا تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ اگر دیکھیں آپ اپنے آپ کی جو کوڈنگ آپ کوڈنگ کی پریکٹس کر لیں تو آپ یہاں پہ ایک نئی کلاس بنالیں جیگا کلاس اس میں آپ آپ کوڈ لکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس ہے لپس کا کوڈ یہ لپس کی کلاس پھر آپ کوڈ کلاس بنالیں اور اس کے اندر آپ کے لئے لیں فنکشن پھر ایک اٹھ و لکھی کلس بنالیں اس کے اندر آپ لکھ لیں کنڈیشنز پھر ایک اٹھ و لکھی کلاس بنالیں اس کے اندر آپ لکھ لیں ifying annya تو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کا جو بھی کوڈ ہے وہ الگ الگ فائلز میں ہوگا اور آپ کسی بھی فائل کو کسی بھی ڈائیم چلا سکتے ہیں تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ کی کلاسزیں ہیں ان کے اندر جا کے لیے اگر میں یہاں پر سٹارٹ کرتا ہوں فنکشن کا تو اگر اس کو چلانا ہے تو ادھر میں رکھنا ہے پبلک سٹائٹک مدد جو مین ہے یہ آپ کا جس میں جس فائل کو چلانا ہے اس میں مین ہوگا تو پھر وہ آپ کا کوڈ چلے گا تو اب اگر میں نے اس کو چلانا ہے فنکشن کو تو مین اس میں ہونا چاہیے یہاں میں نے مین لگا دیا مین سٹرنگ آرمز اور اب میں نے یہ کرنا ہے یہاں پر ایک بناہ لینا فنکشن پبلک وائیڈ پرینٹ مائی نیم اور اس کے اندر میں لکھ دوں گا سسٹم آؤٹ ریزوان سائیدی تو یہ میں نے فنکشن بنا لی ہے بے شک میں اس کو بناتا ہوں مین کے نیچے یا مین کے بعد لیکن یہ کلاس کے اندر ہے تو اب میں نے اس کو کارل کرنا ہے پرینٹ مائی نیم پرینٹ مائی نیم تو یہ میں مین کے اندر کارل کروں گا پرینٹ مائی نیم مین کے اندر کارل کروں گا لیکن ساتھ جب آپ کوئی بھی فنکشن کلاس لیول پر آپ دیفائن کر رہے ہیں اور اس کو آپ اس کا ابجیکٹ بنانے کے وغیر اس کو یوز کریں گے تو دیکھیں آپ نے یہاں پر لگا دینا ہے سٹیٹک تو اب یہ رن ہو جائے گا اب جب آپ نے اس کو چلانے ہے تو آپ نے فنکشن کی یہ جو اس کی فائل ہے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے کرنا ہے رن فنکشن ڈارٹ مین اب جو آپ کی جو فائل چلے گی وہ چلے گی یہ والی فنکشن والی باقی تو اب دیکھیں اس کا آوٹپوٹ دیکھ لیتے ہیں تو یہ اس کا آوٹپوٹ آگئے اب یہ میں نے اس لئے الگ الگ فائلیں بنائی ہیں تاکہ آپ کا جو کوڈ ہو جب آپ اس کو لرن کر رہے ہیں تو آپ حال ایک کوڈ الگ الگ فائل میں رکھیں اور اس الگ الگ فائل سے اس کو آپ چلا سکتے ہیں لازمی نہیں کہ آپ نے آپ نے یہاں پہ آپ نے حال ایک کے لئے نیا نیا پروجیکٹ بنانا ہے وہ لازمی نہیں ہے آپ ایک ہی پروجیکٹ میں دیفرنڈ کلاسیز میں الگ الگ کوڈ کر سکتے ہیں اب جس طرح آپ کے بس لپس ہیں آپ نے لپس کچھ لانا ہے تو آپ اس کا جو مین فنکشن ہے یہ بھلا اس کو کپی کریں لپس میں آئیں یہ پیسٹ کر دیں اس کے اندر جو کوڈ ہے وہ حتم کر دیں تو یہ دیکھیں آپ کا مین فنکشن یہاں پہ آگیا اس کے لئے آپ لپ لگا لیں فائل اور ٹین اور یہ آپ نے اس کو پرنٹ کروا دی ہے ایک سے لے کے دس تک تو اب جب آپ نے اس کو چلانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ لپس پر کلک کرنا ہے اور رن لپس ڈارٹ مین تو اب جو کوڈ چلے گا وہ اس لپس والی فائل کا چلے گا دیکھیں یہ لپس والی فائل کا چل رہا ہے تو اس طرح آپ ڈیفرنڈ فائلز بنا گئے ہر ایک فائل میں لگ لگ کوڈ کر سکتے ہیں اور ان کو مینٹین کر سکتے ہیں لیکن جس فائل کو چلانا ہے اس فائل کے اندر مین آپ کا مین فنکشن ہونا چاہیے اور اس کے اندر سے آپ کی ایکزیکشن سٹارٹ ہوگی اور جس کو چلانا ہے اس سے اوپر کلک کریں اور رن فنکشن ڈارٹ مین اگر اس کا نام فنکشن ہے اگر اس کا نام ڈرائیور ہے تو ڈرائیور ڈارٹ مین اگر اس کا نام لپس ہے تو لپس ڈارٹ مین تو اس طرح آپ اس میں اپنی کوڈنگ کی پریکٹس کر سکتے ہیں ڈرائیور ڈارٹ مین